مدینہ منورہ کی خفیہ زیارات کو آپ کے سامنے لانے کا فقط ایک ہی مقصد ہے مدینہ منورہ میں بسنے والے مومنین حکومتی ناانصافیوں سے بہت تنگ ہیں اور کم دستی کے باعث ان خفیہ زیارات کی حفاظت مجبورت نہیں کر پا رہے ان میں سے ایک مرد مومن نے اپنی شناف نا ظاہر کرانے کے عہد پہ ہمیں یہ زیارات کروائیں تاکہ دنیا بھر کے تمام محبان اہل بیت علیہ السلام کو یہ احساس دلایا جائے کہ وہ مدینہ میں ان زیارات مقدسہ کے تحفوظ کے لئے اپنا کردار ادا کریں ورنہ امام زمانہ اجلاللہ فراجہن کو وہ خود جواب دے ہوں گے یہ جو سب سے پہلا منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد رزوان ہے جہاں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے اولاد جوڑوں کیلئے دعا کی تھی اسی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اور گھٹنوں کے نشان بھی موجود تھے یہ جو کالی پہاڑی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں مولا علیہ علیہ السلام کے گھوڑوں کے سوموں کے نشان موجود تھے جن کو مدینہ منورہ کی بلدیا نے اکھار دیا یہ گھر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گھر جناب حضرت عبداللہ بن جعفر علیہ السلام کا ہے اور یہ زمین بیوی زینب صلی اللہ علیہ کی ہے جو کہ اب بھی اصلی حالت میں موجود ہے یہ گھر چودہ سو سال پرانا ہے اور وہ سامنے جو آپ کو کونہ دکھائی دے رہا ہے یہ وہ کونہ ہے کہ جہاں سے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے پانی پیا کرتے تھے یہ چوبارہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائن کا چوبارہ ہے اب یہ جو گلیاں آپ دیکھ رہے ہیں اکثر بیوی کے بچے یہاں کھیلا کرتے تھے یہ وہ مسجد ہے کہ جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود خطاب کرتے رہے اور یہ مسجد مسجد نور ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد کا لفظ رہنے دیا گیا ہے جبکہ نور کو مٹا دیا گیا ہے یہاں پہ رسول خدا لوگوں کو تعلیم و تربیت دیتے تھے اور یہی فریضہ بعد میں جناب علی مرتضی بھی سر انجام دیتے رہے اس جگہ کا نام بشریہ ہے جہاں اس وقت آپ سفر کر رہے ہیں اور سامنے آپ کو جنت البقی نظر آ رہی ہے بشریہ میں اس وقت بتیس امام بارگاہ موجود ہیں دینہ کے مومنین کا کہنا ہے کہ اس جگہ جیسا محرم ہوتا ہے ویسا محرم روح زمین پہ کہیں نہیں ہوتا یہاں لوگ بی بی کی گھر میں پرسا دینے کے لئے آتے ہیں یہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد محمد ہے میمانوں کو اس جگہ پر کھانا کھلا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جایا کرتے تھے یہ سارا علاقہ سادات کا علاقہ ہے ابھی بھی یہاں سادات بستی ہے یہاں پہ حاشوی سادات زیادہ ہیں اور فاطمی سادات کم ہیں یہ جو گھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ گھر امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو کہ گرا دیا گیا ہے یہ مولا جعفر صادق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی جگہ تھی جو کہ فروری دو ہزار چودہ میں گرا دی گئی اور یہیں پر آپ کا کنوا بھی تھا یہ تمام گھر جو آپ دیکھ رہے ہیں ان میں سے کافی گھر حاشوی اور فاطمی سادات کے ہیں جنہیں سعودی گرمنٹ خالی کرانا چاہتی ہے یہاں پہ بسنے والی سادات بہت غریب ہیں انہیں اس جگہ کی تین گناہ زیادہ کی مت دے کر مدینے سے ذرا ہٹ کے وہاں بسانا چاہتی ہے تاکہ یہاں پہ موجود آئمہ علیہ السلام کی تمام نشانیوں کو مٹایا جا سکے یہ باغ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا باغ ہے اور اس دکھا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا وہ کنوا بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے جو کہ ان کے استعمال میں ہوا کرتا تھا یہ جو کالے کالے پتھر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہی مولا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی گھر کی باقیات ہیں آج بھی اس بات کی کھجوریں ساداد استعمال کرتی ہے یہ وہ راستے ہیں جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرا کرتے تھے اور اسی جگہ پہ زوجہ رسول بی بی ماریا کپتیا کا بھی گھر ہے اور ساتھویں امام امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی زوجہ بی بی نجمہ خاتون مادر امام رضا علیہ السلام کی قبرے بھی موجود ہیں یہ جو آپ راستے دیکھ رہے ہیں یہاں سٹریٹ لائٹس بھی نہیں ہیں آج اکیسی صدی میں بھی ان سڑکوں پر کوئی لائٹ موجود نہیں کیونکہ یہ راستے مدینے میں بسنے والی ساداد کی گھروں کو جاتے ہیں اور یہی پہ جو آپ یہ کونہ دیکھ رہے ہیں یہ مولا امام حسن علیہ السلام اور مولا امام حسین علیہ السلام کا کونہ ہے جو کہ آج ہی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے یہ وہ پتھر ہیں جن کے لئے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جن پتھروں نے ہمیں دیکھا انہیں دیکھو یہ سمجھ کے کہ عبادت ہو رہی ہے یہ باغ جو آپ دیکھ رہے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کا باغ ہے یہ آپ مسجد شرفہ کا منظر دیکھ رہے ہیں مسجد شرفہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے اور یہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے سعودی عرب میں رہنے کے باوجود اب ایسا قانون آ چکا ہے کہ ان سادات کے شیعہ بچے جو کہ بہت پڑے لکھے ہیں لیکن کسی بھی اچھی پوسٹ پر انہیں نوکری نہیں دی جاتی ان کے بچے آج بھی بڑے بڑے ہوتلوں میں گیٹ کیپرز کی نوکرییں سر انجام دے رہے ہیں اور اسی مرد مومن نے ہمیں مزید بتایا کہ ایک ایسا بھی قانون یہاں پر متعارف کروایا جا رہا ہے اب ان نوجوانوں کی شرط پر شیعہ لکھا ہوگا اب جس مقام سے آپ گزر رہے ہیں یہاں پہ سب بلالی بستے ہیں یہ محلہ حضرت بلال حفشی کا محلہ کہلاتا ہے کہ جہاں پر آج بھی ان کی اولادیں بستی ہیں اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ مدینے میں ان جیسے مولا کے معتمی شائع دی کہیں اور ہوں یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کائنات کی بہت بڑی جگہ ہے یہ سامنے والا گھر مولا سجاد علیہ السلام کا ہے کہ جب آپ کربلا سے واپس آئے تو یہ آپ کے بیٹنے کی جگہ تھی ایک آپ کے رونے کی جگہ ہے جسے بیت الحزنے امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں یہ جگہ آپ کے بیٹنے کی جگہ ہے کہ جب مولا کربلا سے واپس آئے تو اس گھر میں مولا کو رکھا گیا کہ جس کے بارے میں امام سجاد علیہ السلام نے یہ کہا کہ کیا اب بھی میری قید ختم نہیں ہوئی یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر لوگ آپ سے پوچھا کرتے تھے کہ مولا کربلا میں آپ کے ساتھ کیا ہوا اس پر کبھی مولا جواب دیتے اور کبھی غشتھا کے گر جاتے تھے یہ بار جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بار ہے